اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ خائرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ہون میرے یوٹیوب چینل اور میں حاضر ہوں ایک بار پھر ایک دھماکے دار ویڈیو لے کے جو کہ بہت 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 زیادہ ریکویسٹڈ ہے جی ہاں جیسے کہ آپ نے ٹائٹل سے بھی دیکھ لیا ہے یہ ہے ایک جادوی تیل یہ جو ہے رائل ہے یہ مریم پرویز جو کہ فیموس یوٹیوب بلاغر ہے سب لوگ ان کو جانتے ہیں ان کا بنایا ہوا ہے جو کہ فیموس بھی انہی کے نام پہ ہے مریم پرویز ہیر آئل بہت سے لوگ انہیں تو اس کا بزنس پہ سٹارٹ کر دیئے ہیں مریم پرویز کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہیر آئل آپ کے بالوں کو سموت کرتا ہے اس کی رفنے اس کو ختم کرتا ہے آپ کا ہیر فال کم کرتا ہے اور آپ کے بالوں کی گروش کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے بالوں میں والیوم آ جاتا ہے اور بالوں کی لنز زیادہ ہونے لگتی ہے اور پرویو سے ڈیٹیل میں دو بار کیا گئے تو اس کا ریویززززین کیا ہے آپ کے فضے پر ہ pemشا Suite 曾 تلیٹل میں شدہ کریں گے تعالیٓ جم족sch ریویززززززززززززززززز víس ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ اس آئل کو بنانا کیسے ہے چلیے جی چلیے جی بناتے ہیں جادوی ہیر آئل اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے سرسو کا تیل میں نے ایک پیالی لیا ہے اور یہ جو الویرہ کا آئل ہے یہ آپ کو چاہیے یہ تقریباً آٹھ چمچیں چاہیے اور یہ والی جو بوٹل ہے ایکزیکٹ آٹھ چمچ ہی ہے اور اس کے بعد آپ کو ویٹمین ای کے کپسلز چاہیے اس کے پکچر میں نے اٹیش کی ہے سیم وہی چاہیے اس کے بعد آپ کو میتھی دانا چاہیے تقریباً چار چمچ ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے میتھی دانا چاہیے وہ باریک ہوتا ہے اور جو میتھڑی ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے مائن میں رکھنا ہے کہ آپ نے میتھی دانا ہی یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک عدد پیاز چاہیے درمیانی سائز میں اور دو لیسن کے جوے چاہیے کیونکہ میرے پاس جو لیسن ہے وہ چھوٹے سائز میں تھا تو اس لئے میں نے تین جوے کر لیے تھے تھا کہ وہ بیلنس ہو جائے اچھا جے سب سے پہلے آپ نے ایک پین لے لینا اور اس میں جو سرسل کا تیل ہے اس کو ڈالنا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو گرم کرنا ہے ٹھیک ہے آنچ تیز نہیں رکھنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہو گیا ہلکا سا یہ گرم ہوگا تو اس میں آپ نے جو آپ نے بیاز درمیانے سائز کا رکھا تھا اس کو چاپ کرنا ہے اور اس کو اس کے بیچ میں ڈال دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو بھون لینا ہے جیسے بھانیاں بھونتے ہیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں اور اس کے بعد اس میں آپ نے لیسن کے جو جوے ہیں وہ شامل کر دینا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آنچ جو ہے بالکل ہلکی رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سکرین پر دکھایا ہے اگزیکٹ اتنی ہی آج آپ نے رکھنی ہے اس سے تیز نہیں کرنی بنا پیاز جل سکتا ہے تو آپ نے پیاز کو جلانا نہیں ہے بلکہ اس کو براؤن کرنا ہے جس طرح سے آپ بریانے کے لیے پیاز کو براؤن کرتے ہیں اس کے اوپر چھڑکنے کے لیے بعد میں اس طرح سے آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے اچھا تھی یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو بھونتے جائیں گے اس طرح سے اس میں بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ نشانی ہے کہ ہمارا آئل پک رہا ہے اچھا تھی آئل کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اریجنل لینا ہے سرسو کا جو لینا ہے اریجنل لینا ہے کیونکہ بازار والا جو ہے وہ نہیں لینا اس لیے اریجنل آئل لینا ہے تاکہ آپ کے جو بالوں میں ہے اس کا اچھا ریزارٹ ملیں یہ دیکھیں جی ہمارا پیاز اور لیسن جو ہے براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہم نے اس طرح کی کنڈیشن میں اس کو لے کے جانا پیاز کو جلانا نہیں ہے لیکن ڈارک براؤن کرتے ہیں یہ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ اب ہم نے آنچ کو کر دینا ہے بن اور ہم نے چھان لینا ہے اس پیاز کو یہ والی شکل ہے کیونکہ اس کو جلانا بھی نہیں ہے اور ڈارک براؤن کرنا ہے پیاز کو اب ہم اس پیاز کو چھان کے پھر آتے ہیں واپس چلیں جی اب ہم نے پیاز چھان لیا ہے اور یہ شکل آپ دیکھ سکتے ہیں آئل کی چھاننے کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے آپ اور تھنڈا کرنے کے بعد وہ جو میتھی دانے ہم نے چار جمج رکھا ہے اس کو اس کے بیچ میں ڈالنا ٹھیک ہے گرم گرم پیل میں نہیں ڈالنا آپ نے بلکہ تھوڑا سا آئل تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے میتھی دانہ اور میتھی دانے کو بھی ستنا سے ہلکی آج میں آپ نے پکانا ہے جلانا بلکل نہیں ہے بلکہ اس کو بھی آپ نے براؤن کلر میں لے کے جانا ہے اور چمچہ جو ہے نا وہ مسلسل ہلاتے جانا ہے کیونکہ میتھی دانہ ہے اور آئل کے اندر آپ پکا رہے ہیں تو بہت جلدی جو ہے نا یہ بلیک ہو سکتا ہے تو آپ نے چولے کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اور مسلسل چمچہ ہلاتے رہنا اور دیکھتے رہنا ہے اس کا کلر کتنے آن تک چینج ہوا ہے اب یہ لائٹ براؤن ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو دارک براؤن کنڈیشن میں لے کے جانا ہے لیکن تھوڑا سا اگر آپ دیادہ پکائیں گے تو وہ بلیک ہو جائے گا تو آپ نے اس کنڈیشن میں نہیں جانا بلکہ دارک براؤن ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں ابھی اب دارک براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے چلے سے اور میتھی دانے کو جو ہے ہم چان لیں گے چاننے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ایلویرہ کا جو آئل ہم نے لیا تھا وہ پوری تقریباً آٹھ چمچ بنتی ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کے بعد یہ ویٹامین ای کے کپسول ہیں سکس ہنڈر ایم جی کے ہیں تو آپ نے یہ آٹھ بڑے کپسول لے لینا ہے اور ان کو اس میں شامل کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اور یہ ہمارا آئل جو ہے تیار ہے اور جب جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا گرم کرنا ہے اور روٹس میں اچھے سے لگانا ہے اور سارے بالوں میں بہت اچھے سے لگانا ہے اور اس کے بعد پانچ ہنٹے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور پانچ ہنٹوں کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے یہ لیجئے فائنل شکل جو تیل کی ہے وہ یہ ہے اس کو آپ سٹور کر لیجئے کسی بھی بوٹر میں اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیاں بنا لینا ہے ایہوپ آپ کو جو ہے ویڈیو سمجھ آ گئے ہوگی اور یہ ابھی میں نے لگایا ہے بالوں میں میں آپ کو دکھاتی ہوں بالوں کی گئی کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے راف ہیں کیونکہ دائے ہوئے ہیں اور یہ اس کو آپ نے اچھے سے لگانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو فائنل ریزلٹ بھی آپ کو بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھئے گا اور یہ دھوئے کے بعد آپ بالوں کا ٹیکسٹر دیکھیں پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا اس کی کیسی کنڈیشن تھی اور ابھی آپ دیکھیں گے کس قدر سوفٹ ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا آئل ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے ضرور بتائے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو یہ ریسیپی ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی بڑی آسان ریسیپی ہے آپ جلدی سے اس کو بنائے گا اور مجھے اسے اپنا ریویو ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے یہ آئل ٹرائے کیا اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے ریسیپی کی جو ویڈیو ہے وہ آپ نے دیکھ لی بہت ہی آسان ریسیپی ہے کوئی اس میں مشکل انگریڈینٹس نہیں ہیں بڑے آسان سی چیزیں اور سٹیپس بھی بڑے آسان ہیں آپ نے فالو کرنے اور اس آئل کو ضرور بنانا ہے ایلو ویرا آئل جو ہے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ آسانی سے نہیں مل رہا تو آپ کسی بھی بڑے پنسار کا جو سٹور ہے آپ کے شہر میں آویلیبل ہے تو وہاں سے آپ چک کریئے کہ آپ کو آرام سے مل جائے گا اس آئل کو میں نے بنایا تقریباً ایک ہفتہ پہلے اور ابھی تک میں نے صرف دو بار استعمال کیا ہے دو بار استعمال کرنے کے بعد میں آپ کو یہ ریویو دے رہی ہیں یہ بالکل آنس ریویو ہے جو کہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اچھا جی میرے پاس چونکہ تھوڑے سے رف ہو گیا تھے کیونکہ میں ہیڈ آئے بہت زیادہ کرتی ہوں اور ہائلائٹیڈ بھی ہیں اس لئے میں نے اس آئل کو ٹرائے کیا اور میرا ہیڈ فال بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ جب ہیڈ آئے زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا ہیڈ فال بھی زیادہ ہوتا ہے تو میں نے اس لئے اس آئل کو بنایا اور سوچا کہ چلو میرے ٹرائے کرتی ہوں تو دو بار میں نے استعمال کیا اس کا ایکسپیرینس رام کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ جو میرے بالوں کے اندر رفنس تھی کیونکہ میرے ڈائے کی وجہ سے یہاں سے بال زیادہ خراب ہوئے تھے تو ایک بار میں نے استعمال کیا تو میرے بالوں کے اندر کافی سوفٹ ہو گئے اور بالوں کے اندر پہلے ہی استعمال سے ختم ہو گئی تھی بالوں میں شائن بھی آگئی اور سموتھنٹ بھی آگئی اب بات کرتے ہیں ہائر فال کے بارے میں تو ہائر فال کا ابھی تک کیونکہ میں نے دوبہ استعمال کیا ہے تو میں اس کا ایکسپ نہیں بتا سکتی کیونکہ میرا ہائر فال بہت زیادہ والا ہے تو اس لئے میں نے کہا ہے کہ میں ایک ماہ اس کو استعمال کروں گی اور ایک ماہ کے بعد میں پھر سے اس کا ریویو دوں گی کہ یہ ہائر فال کے لئے بھی مفید ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجائے کہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ میں یہیں پہ ریویو پر پوسٹ کروں گی اور آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیجائے گا نہیں تھے تاڑی مردے اوکی جی میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں ہمیں اسے یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا